اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کڑھی اور اس کا جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ یہ میں نے جو یہ کپ ہے یہ میں نے پونا کپ لیا ہے گھی کا کیونکہ اس کے بھگار میں بھی گھیڑ لے گا تو یہ میں گھیڑ آ رہی ہوں تھوڑا سا روپ لیں گے اور اب یہ میں چھوٹی سی ایک پیاس چوک کریں وہ میں ڈال دیوں اس میں مٹی کی ہانڈی میں جو کڑھی ہی ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے فلی مون کر دیتے ہیں فلی مون کر دی ہے اور بس ہم پیاس پرائی کرتے ہیں ادھر میں نے آدھا کلو دہی لی ہے آدھا کلو دہی ہے اور آدھا پاؤ کے قریب یہ کونٹیٹی ہے بیسن کی یعنی جب آپ آدھا کلو دہی لیں تو آدھا پاؤ بیسن لیں اس سے زیادہ نہ لیں ورنہ کڑی نیرہ ایسے لگے گا جیسے آپ بیسن کھا رہے ہیں کڑی نہیں کھا رہے کریمی سا فلیور نہیں آئے گا کڑی کا تو میں اس کو اب اس میں ڈال کے بینڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ دھولے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کا استعمال ضروری ہے میں پانی ڈالوں گے اس میں تاکہ اس میں لمز نہ آئے تھوڑی سی دہی میں نے روکی ہے یہ پکوڑوں کے لئے پکوڑوں کا جو بیسن ہے اس کے لئے میں نے روکی ہے ملائٹ آگا اب پیاس ہلکا سائے سوتے ہو گیا کیونکہ مٹی کی ہنڈی ہے زیادہ دیر سے گرم ہوتی ہے اب اس میں میں ٹی سپون جو ہے میں نے بھر کے لسن ادھرک کا بیس جاتا ہے اور ایک ٹی بل سپون لال میرچ ایک ٹی سپون ہلکی بس یہ ڈالا ہے اور آدھا کلو دی میں یہ ایک کپ بھر کے یا آدھا کپ بیسن لے لیں یا ایک مگ یا سوہ مگ آپ بیسن کا لے لیں اگر زیادہ لوگ ہیں میں نے ایک ہی مگ ڈالا ہے اس کا بیسن کا آدھا کلو دی میں آپ میرے طریقے سے بنائیں میں آپ کو صرف کڑی کا ایک سٹیپ بتا لیں کیونکہ دو سٹیپ ہوتے ہیں اس کے کڑی کے ایک یہ کڑی پکانے کا دوسرا پکوڑوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کڑی میں پکوڑوں میں میں نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے وہ میں اللہ بتاؤں گی اس سے کنفیوجن نہیں ہوتی بس یہ ہلکا سا ہم بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ اس کو بھگار بھی لگانا ہے تو یہ اتنا ہم پکائیں گے اسے کافی ٹائم تک پکائیں گے کڑی کو کہ اس میں یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا لیکن میں ایسے بناتی ہوں آپ میری طرح سے اس ریسپی کو بنائیں اور پہلے آپ بنائیں گھر میں پھر آپ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اب میں اس میں یہ دہی اور بیسن اس کا گھول ڈال رہی ہے تقریباً یہ بھر کے ایک جگ اور یہ دو فیلو جتنا پانی ہے بلکہ میں زیادہ ڈالوں گی کیونکہ میں نے اسے کافی دو تین گھنٹے ابھی نو بجے ہیں ہم نے دوپیر کو کھانے میں کھانا ہے تو اس کو میں دو تین چار گھنٹے جتنا یہ پکے گی اتنا پکاؤں گی بال آنے تک اس کو چلاوں گی اس کے بعد میں اس کو دھیمی آد پر چھوڑ رہوں گی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیسے بار بار چلائیں کوئی چلانے کا مسئلہ نہیں مٹی کی ہنڈی ہے اگر مٹی کی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دیچکی میں بنائیں تو اس کو ہاں لیکن ایک بات کہوں گی اگر سلور کے بھگونے میں بنا رہے ہیں یا سٹیل کے بھگونے میں تو نہ بنائیں کیونکہ جل جاتا ہے مگر یہ کہ لکڑی کی ڈوری لیں نمک میں نے نہیں ڈالا آپ نے سوچا گا کہ آنٹی نے نمک نہیں ڈالا تو نمک کڑی میں شروع میں نہیں ڈالتے کڑی جتنی دیر تک مرضی آپ پکائیں کڑی پتلی ہو جائے گی اس لئے نمک میں بالکل جب ڈالوں گی میں آپ کو بتاؤں گی صرف اس میں میں نے گھی میں تھوڑی سی پیاز آدھی پیاز چوب کر کے ڈالی ہے اور آدھی پیالی گھی لیا ہے اس میں میں نے پیاز آدھی پیاز چوب کر کے ڈالی ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون جتنا ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس ڈالا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون مرچے پسیوی اور ایک ٹی سپون حلدی اسے بھون کے میں نے آدھا کلو دہی میں آدھا پاو بیسن یا ایک پیاری بیسن ڈال کے اس کا پیستہ بنا لیا ہے تاکہ اس میں لمز نہ ہی جوسر میں اور اس کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے دو کلوز سے زیادہ پانی میں نے ڈال دیا ہے پانی اب بھلے جتنا مرضی ڈالے پانی کی کوئی کوانٹریٹی نہیں ہے جتنا یہ تھن ہوگا اور اپنی آنگ میں پکے گا ہلکی ہلکی آنچ میں تو کڑھی کا مطلب ہی کرنا ہے ہم کڑھی کو کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں مطلب جیسے ہلوائی دودھ کو کڑھائی میں کاٹتا ہے اسی طرح ہم کڑھی کو کاٹتے ہیں تو اس لیے اسے کڑھی ہی کہا جاتا ہے تو یہ کڑھی ہے کڑھتی رہے جتنی کڑے گی اتنا ہی اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا بس ہم اس کو اپال آنے تک ہلکا سا چلائیں گے جب ایک دو اپال آ جائیں گے پھر ہم اسے چھوڑ دیں گے مگر یاد رکھیں دوستو جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ لکڑی کا چمچ سے کریں نون سٹک چمچ سے کریں سٹیل کا چمچ نہ چلائیں کڑھی آپ کی پتلی ہو جائے گی یہ ایک ٹیپ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی کیونکہ بچیاں ہیں بچیوں کو نہیں پتا چلتا جلدی ہے جی پکانا ہے بچے ہیں تو یہ مسئلے ہو جاتے ہیں میں بھی میرے ساتھ بھی یہ ہوتے ہیں اور ہو جاتے تھے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ ایکسپیرینس سے سب باتیں آتی ہیں اور جو جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس سے یہ غلطیاں نہ ہو کہ چیز کا پٹھا گیڑ لے یہ دیکھیں بس مٹی کی ہانٹی ہے میں آپ کو واپس بتا رہی ہوں کہ اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہ اب یہ گرم ہوگی اوبال آنے کے بعد جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے مدھم آج کر دیں گے دو چار منٹ تک پکائیں گے تیز آج پہ اوبال آنے کے بعد اس کے بعد ہم آج کو یا فریم کو ہلکا کر دیں گے پانی آپ چاہے جتنا مرضی ڈالیں ہم میں واپس بتاتی ہوں کہ میری فیملی تین چار لوگ ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہے بہت زیادہ ہے تو ہم اپنے حساب سے پانی یا یہ چیزیں جو ہم اپنے حساب سے ڈالتے ہیں آپ نے زیادہ فیملی ہے تو آپ پھر بھی یہ آپ یقین کریں کہ یہ آٹھ لوگوں کے لیے یہ کھانا تیار ہوگا آٹھ لوگ کھا سکتے ہیں تو آٹھ سے دس لوگ کھا سکتے ہیں تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پکوڑوں کا سامان اچھا میں نے یہ ڈیڑھ کپ میں بیسن کا لیا ہے ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ آدھا پاؤس سے تھوڑا زیادہ پکوڑوں کے لیے کڑی تو ہماری چڑ گئی ہے چولے پہ اور اب یہ میں ایک بڑا پیاز لیا ہے چاپ کر کے تین گرین چلی یا سبز میرچ ایک ٹیبل سپون کٹی میرچ ہے اور یہ ون فور ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور یہ دو چھٹکی جتنا سابو دھنیا کرش کیا ہوا ہے اور ایک چھٹکی بیکنگ پوڈر نمک ہے ایک ٹی سپون کم ہوا تو میں چیک کرنوں گے اور یہ تین چمچ یا تین ٹیبل سپون اس میں دہی جو میں نے اکڑی کی بچائی تھی وہ ہے اور اس میں لسن درکہ ایک ٹی سپون لسن کا صرف لسن کا پیسٹ ہے اور آخر میں یہ کسوری میں تھی یہ میس میں ڈاکن گی ہاف ٹی سپون جتنی خوڑا سا ہم نے اس میں ہرہ دھنیا جو رہ گیا تھا تو وہ اب ہم نے کاٹ کے ڈال دیا تقریباً آپ دو ڈیبل سپون جتنا کر لیں یا خوڑا سا بس ٹیسٹ کے لیے اب میں پانی ڈال کے ملانے لگ اچھا میں آپ کو ایک دہی میں نے ڈالی ہے پکوڑے نرم ہو جاتے ہیں اور اس میں پھول جاتے ہیں اچھے سے پھلاوٹ آ جاتی ہے بیکنگ پونٹر بھی ڈالا ہے لیکن جو گھی اور دہی ڈالا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے سے بنتے ہیں پکوڑے نرم بنتے ہیں اور کریمی سا اس کا فلیور ہو جاتا ہے کیونکہ کڑی میں ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے ایک سوائے بیسن اور دہی کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا کریمی سا فلیور بنانے کے لیے پکوڑوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے میں پانی آپ کے سامنے ملاری نہ یہ بہت سخت ہو نہ بہت یہ نرم ڈو اس کی ڈو جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو ہم پکوڑے بنائیں تو وہ اگر سخت ڈو رکھیں گے تو وہ پکوڑے کڑی میں ڈل کے اور زیادہ سخت ہو جائیں گے ککنگ کے بعد ہم نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ جیسے ہم عام طور پر روزوں میں یا ویسے عام طور پر جب پکوڑے بناتے ہم ویسے ہی بنائیں کڑی کا سٹیپ بڑا ہوتا ہے پکوڑوں کا بغار کا پھر کڑی کو پکانے کا میں نے ایک ایک چیز آپ سے شیئر کی ہے کہ میں نے پیاز ڈال ہے دھنیا ڈال کسوری میتھی ڈال تھوڑی سی اجوائن ڈال سفیز زیرہ ڈال کٹی مرچے ڈال سبز مرچے ڈال دھنیا اور سابو دھنیا اور بیکنگ پوڈر ایک چھٹکی کے برابر ڈالا کیونکہ میں نے دھنی میں لسن ڈال ادرک نہیں ڈال سرف لسن ڈال میں نے لسن کا پیسٹ اور دھنی دونوں چیزوں کو ملا کے میں کیا اور اگر آپ کے پاس دھنی نہیں ہوتی ذہن میں کبھی پکوڑے گھر میں بھی آپ نے بنانے ہے دہی نہیں ہے کہ کیسے اس کو فلفی بنایا جائے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یا ایک ٹی سپون جس طرح آپ کی کوانٹی ہے بیشن کی اس حساب سے آپ اس کو بڑھا سکتے کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں اس بیکنگ پوڈر کے علاوہ بیکنگ سوڈے کے علاوہ جو میٹھا سوڈا ہے وہ چھٹکی ڈالنے وہ زیادہ نہیں پھر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے پھٹ جاتے ہیں سوڈے کی وجہ سے تو کھانے والا سوڈا نہ ڈالنے زیادہ اس کا فائدہ کوئی نہیں سوائے پکوڑے پھٹیں گے پیٹ کے لئے بھی وہ صحیح نہیں ہے تو میری کوشش یہ دہی اور جو آئل ہے یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میں پکوڑوں کو بیٹر کو نرم کروں تو یہ بیٹر تیار ہو گیا میں اس کو ایک طرف رکھتی ہوں اب میں آپ کو کڑی کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور آپ فلیم دیکھیں کتنا ہلکا یہ دیکھیں دھیمی دھیمی آج پکری ہے اور جلنے کا تو سوال ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی موٹیز ہانڈی ہے اس کا جو تنجابی میں کہتے تھلہ ہے وہ اتنا موٹا ہے کہ جلنے کا سوال ہوتا گاؤ میں زیادہ تر لوگ کھانا بھی بیس میں بناتے ہم بچپن میں بناتے تھے آج نون سٹک دیچ کی اور سلور سٹیل نے اس کی جگہ لے لی ہے لیکن اس کے کھانا پکانے کا نہیں ایک ذائق ہے اس میں کھانا پکائیں اور کڑی کو تو آپ کم ساگ گرکڑی دال اس میں پکائیں آپ پتا چلے گا بچے جب میرے چھوٹے تھے فیڈرز بنانے کے لیے گائے کا دود آتا تھا تو میں اس کو بھی مٹی کی ہنڈی میں ہی پکاتی تھی ایک تو اس سے فلیور بڑا اچھا روما اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ ہوتا ٹائم چاہیے یہ پکتی رہ کیونکہ میں بہت جلدی یہ پکاتی ہوں میں 9.30 9.30 پکانا شروع ہو جاتی ہوں اس میں میں تھوڑا سا پانی آدھا کلو کے قریب اور ڈالا تھا کیونکہ کڑی خوشک ہو گئی تھی کڑی کو پکتے تقریب دو سے ڈھائی گھنٹے ہاف ٹی سپون جتنا اس سے بھی کم کیونکہ کڑی کی کنجائش نکل آئے گی پھر پکوڑوں میں بھی نمک ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں جب پکے گا تو اس کا بھی نمک ہوگا تو ٹیسٹ کر لیں گے اس میں کوئی آسی گھبرانے والی بات نہیں ہے ادھر آئل ہو رہا ہمارا پکوڑوں کے لیے پکوڑے 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 جب بیسٹ اوپر آجائے گا تو سمجھے پھر یہ گھی تیار ہے میں نے آئل ڈال ہے آپ کے پاس گھی ہے تو گھی ڈال دیں آئل ہے تو آئل ڈال دیں یہ کوئی ایس مسئلہ نہیں کڑی کو دو سے دھائی گھنٹ ہم نے پکایا ہے اور یہ بھی پکتی رہ گی بیسن ہم نے گھی چیک کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بیسن ڈال تھا اس میں اور وہ اوپر آگیا اس کا مطلب ہے کہ گھی گھر مہت گیا اور بیسن دیکھ لیں آپ بہت پتلا سا بیسن ہے میں ہاتھ سے پکوڑے بنا رہی ہوں آپ چاہئے تو چمچے سے بنائیں لیکن ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو آپ اس پہ استعمال کرے تو زیادہ اچھا ایک کہاوت ہے کہ فلانے کے ہاتھ میں لذت ہے تو یہ سب چیزیں ہاتھوں کی ہیں ہم کڑی کے پکوڑے تھوڑا بے سے نرم رکھتے کیونکہ یہ دئی میں جا کے کڑی میں جا کے اینٹ جاتے ہیں تو اس لیے پکوڑے ہمارے فرائی ہو گئے یہ میں کڑی میں ڈال لی ہوں کڑی کو تقریبا ہو گئے ہیں کوئی دھائی گھنٹے کے قریب پکتے ہوئے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ اور پکائیں گے اب بغار بتاتے ہیں کہ بغار میں ہم نے کیا کے ڈال لے چھے سے ساتھ ہری مرچے بٹن مرچ یا لال گول مرچ کہتے ایسے یہ اب کڑی کا بغار ہے یہ ہم تیار کر رہے ہیں سا 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 اپنی کڑی بھی دیکھتے رہیں کوکنگ آئیل ہم نے لیا ہے کوئی ہاف کپ جتنا اس میں کوئی ہارڈ فاسپ نہیں کہ آپ نے اتنا نہیں اتنا ڈال جو کچھ لوگ زیادہ کھاتے کچھ نہیں کھاتے تو ان کے حساب ہو سکتا جیسے میرچ نمک بھی ہے یہ میتھی جانا لیا ہے اور یہ زرہ ہو جائے گا براون تو پھر میں زیتہ ڈالوں گی یہ بھگار کا سمان ہے یہ پانچ چھے پتے چھوٹے چھوٹے کڑی پتہ ہے اور یہ پانچ سے چھے سبز میٹ سے بس یہ کمپلیٹ یہ سمان ہے آپ میرے حساب سے پکائیں میرے طریقے سے پکائیں میرا طریقہ فالو کریں پہلے پکائیں کھائیں پھر سبسکرائب میں چاہتی میری جو بچیاں نئی بچیاں ہیں جن کی چھوٹی عمر ہے اور وہ بھی کوکنگ میں نہیں ہیں ایکسپرٹ کیونکہ ہم تو اپنی غلطیوں سے ہم نے بڑی عمر گزاری ہے غلطیاں کی ہیں کوکنگ میں تو ہمیں پتہ چلا ہم نے یہاں غلطی کی ہے ہمیں یہاں یہ نہیں یہ کرنا بٹنگ مرچ سے کہتے ہیں یہ میں نے اس کو پہلے اس لئے ڈالا کہ یہ اندر سے بی جو اکراش ہو جائے گا کیونکہ میں مرچے کم کھاتی ہوں تو میں نے اس لئے دل کرے وہ یہ ڈال کھا لے اور میتھی دانے سے انتہائی خوبصورت خوشبو آرہی ہے اور پورے گھر میں بہت اچھا سا روما ہے اور کڑی پتہ تو ہے ہی کڑی کی جان اور یہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ہری مرچے اور یہ کس طرح ڈالوں گی کس سٹیج پر ڈالوں گی وہ بھی آپ کو بتاؤ دوں یہ فلیم آف کر دیں مرچے بھی لال ہو گئی میتھی دان زیرہ بھی براؤن ہو گیا اچھا سا بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ٹک لگایا ہے کیونکہ جس کا دل کرتا وہ سبز مرچ کے ساتھ کھا سکتا روٹی چاول جو بھی یہ دیکھیں یہ میں کڑی اور سبز مرچ اور بس اس سی سی مرچ لیکن دیکھیں ساتھ یوں خلیم جو ہے وہ آن ہے خلیم کو میں نے بن نہیں کیا بالکل اس کو دم پہ رکھ دیں گی کڑی ہماری تیار ہے یہ ہم نے نو بجے بنانا شن کی تقریبا ڈیڑھ بجے میں نے خلیم آف کیا ہے اور ساتھ اس کے چاول اُبالیاں چپاتی ہے لیکن آپ جس چیز سے بھی چائیں کھائیں کھڑی زیادہ تر چاول سے ہی کھائی جاتی ہے اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس دیں کہ آپ کو کیسی لگی لیکن ازمائی شرط ہے کہ آپ بنائیں ضرور اللہ حافظ